سات جنوری سال دوہزار تئیس راجستان کے اجمیر کے پاس پشکر کے ایک ریزورٹ میں ایک پور وارڈ کاؤنسلر یا کہیں وارڈ پارشر کے اوپر تین لوگوں نے اچانک تابر توڑ گولیاں چلانی شروع کر دی تب ہی ان میں سے ایک حملہور بڑی زور سے ہسنے لگا اور گولی چلاتے چلاتے ہی بولنے لگا آج میں نے اپنے باپ کی موت کا بدلہ لے لیا شروع میں سننے میں یہ ایک نارمل سی بدلے کی اور آپسی رنجش کی کوئی کہانی جیسی لگ رہی ہوگی لیکن جب بولیس نے ان تین حملہوروں میں سے ایک کو پکڑا اور ان سے انٹیروگیشن شروع کی تب انہیں امید بھی نہیں تھی کہ یہ انٹیروگیشن تیس سال گورا نے ہندوستان کے سب سے بڑے سیکس کانڈل کو پھر ایک بار زندہ کر دی سال 1992 جگہ راجستان کے ایک شہر اجمیر میں ایک گرل سکول سوفیہ سینئر سیکنڈری سکول سوفیہ سینئر سیکنڈری سکول کی نائنٹھ کلاس کی ایک سٹوڈنٹ کی باہر کے ایک لڑکے سے دوستی ہوئی دونوں کی دوستی کچھ دنوں میں گہری ہونے لگی اور وہ دونوں سکول کے باہر ملنے لگے دھیرے دھیرے پیار بڑھا لڑکا لڑکی سے ایج میں تھوڑا بڑھا تھا بٹ انہیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ایک دن لڑکے نے لڑکی کو کہا کہ کیا وہ اس کے ساتھ اس کے فارم ہاؤس پر چلے گی لڑکی تھوڑا ہچکچائی مگر لڑکے کے تھوڑا اور فورس کرنے پر وہ ریڈی ہوئی دونوں وہاں پہنچے اور انٹیمیٹ ہوئے مگر سب ہونے کے بعد اچانک لڑکے نے لڑکی کی اوبجیشنیبل حالت میں فوٹوگرافز لینی شروع کر دی لڑکی نے منہ کیا مگر اس نے اسے فوٹوگرافز لیک کرنے کی دھمکی دی اور نہیں رکا اس نے لڑکی کو بلاک میل کرنا شروع کیا یہ بول کے کہ وہ لڑکی اگر اپنی ایک دوست کو کنونس کر لیتی ہے اس کے فارم ہاؤس پر آنے کے لیے تو وہ اس کی فوٹوز ڈیلیٹ کر دے گا ظاہر سی بات ہے لڑکی نے اسی ڈر میں ایسا ہی کیا وہ اپنی ایک فرینڈ کو اسی جگہ لے کر آئی اور اب کی بار لڑکے نے بھی اپنے ایک دوست کو وہاں بلایا ہوا تھا ان دونوں لڑکوں نے مل کر دونوں لڑکیوں کے ساتھ زبردستی کری ان کا ریپ کیا اور اسی بیچ جو دوسری لڑکی وہاں آئی تھی اس کی بھی اوبجیکشنیبل فوٹوگرافز لے لی جب پہدی والی لڑکی نے لڑکے سے کہا کہ تم نے جو مجھ سے کہا میں نے وہ کیا اب پلیز میری فوٹوز ڈیلیٹ کر دو تو لڑکا اس پر ہسنے لگا اور اس نے فوٹوز ڈیلیٹ کرنے سے صاف منع کر دیا پلکی ان دونوں لڑکوں نے اب دوسری لڑکی کو بھی بلیک میل کرنا شروع کر دیا اور اس سے بھی وہی ڈیمانڈ کری کہ اب وہ بھی اپنی کسی دوست کو لے کر آئے ورنہ وہ اس کی فوٹوز بھی پورے شہر میں فیلا دیں گے اور یہاں سے شروع ہوا انڈیا کا آج تک کا سب سے بڑا سیکس کانڈل دھیرے دھیرے کر کے لڑکوں نے اپنے اور دوستوں کو بھی اپنی اس گھنونی حرکت میں شامل کرنا شروع کر دیا ان سب لڑکوں نے مل کر جو جو لڑکیاں وہاں آتی تھیں ان کی فوٹوگرافز لینے شروع کری اور ان کے ذریعے ان کو بلیک میل کرنے لگے انہوں نے ان لڑکیوں سے صرف اپنے سکول کی لڑکیوں کو ہی نہیں بلکہ اپنی رشتہ داروں کو بھی جیسے کہ بھابیوں کو بھی اپنے فارم ہاؤس پر لانے کو کہا کچھ ہی وقت میں ان لڑکوں نے مل کر قریب دھائی سو لڑکیوں کو بلیک میل کر کے ان کا ریپ کیا یہاں پہ گوھر کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب لڑکیاں کوئی چھوٹے موٹے پریواروں سے نہیں تھیں ان میں سے زیادہ تر لڑکیاں اجمیر کے بہت رئیز گھروں میں سے تھیں اور اسی وجہ سے ان کے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ کسی کو نہیں بتا سکتی تھی لیکن جب یہ لڑکیاں اس دلدل میں فستی جا رہی تھیں اور کسی کو اپنی آبیتی نہیں بتا پا رہی تھیں تو پھر یہ کیس کھلا کیسے اچانک کچھ ٹائم بات صوفیہ سکول کی کچھ لڑکیوں نے ایک ایک کر کے تھوڑے تھوڑے ٹائم انڈاول پہ سوسائیڈ کرنا شروع کر دیا ایک ہی سکول کی نائنٹھ سے ٹویلتھ کلاس تک کی لڑکیاں اچانک سوسائیڈ کیوں کرنے لگیں لوگ اس سوال کا جواب دھونڈی رہے تھے کہ اچانک کچھ لڑکیوں کی وہی تصویریں اجمیر شہر میں سرکلیٹ ہونے لگ 1992 میں پرانے کیامراز ہوتے تھے جن میں ریل ہوتی تھی جن کو ڈیویلپ کروانا پڑتا تھا کسی فوٹو سٹوڈیو میں جا کے تب ہی وہ فوٹوگرافز پوری ہو کے آپ کو ملتی تھی جن لوگوں نے لڑکیوں کے ساتھ یہ کام کیا ان میں سے کچھ لوگوں نے فوٹوز ڈیویلپ کرانے کے لیے فوٹو سٹوڈیوز کو دیں لیکن ان فوٹو سٹوڈیوز سے جو وہاں چھوٹے موٹے کام کرنے والے لڑکے ہوتے تھے انہوں نے یہ فوٹوز کچھ اپنے پاس رکھ لیں اور اس طرح دھیرے دھیرے یہ فوٹوگرافز شہر میں لیک ہونے لگیں اجمیر ایک چھوٹا شہر ہونے کی وجہ سے یہ تصویریں کچھ زیادہ ہی جلدی شہر میں فیلنے لگی اور ہوتے ہوتے کچھ لوکل میڈیا ہاؤسز جو اپنے خود کے چھوٹے چھوٹے ڈیلیز یا چھوٹے چھوٹے اخبار چلاتے تھے ان کے پاس بھی پہنچنے لگی آئیڈیلی ان میڈیا ہاؤسز کو جیسے ہی یہ تصویریں ملیں انہیں ان پر ایکشن لینا چاہیے تھا اور پولس کو ان کی خبر دینی چاہیے تھی لیکن کچھ لڑکیوں نے بعد میں دعویٰ کیا کہ ان میڈیا ہاؤسز کے کچھ لوگوں نے الٹا ان لڑکیوں کو بلیک میل کیا اور ان کے فوٹوز لیک نہ کرنے کی ایوز میں ان سے پیسے اور سیکشول فیورز کی ڈیمانڈ کی لیکن ان میں سے ایک لوکل نیوز پیپر یا کہیں لوکل ڈیلی تھا جس کا ضبیر شاید ابھی بھی زندہ تھا اور اس کا نام تھا نو جوتی میں 1992 میں نو جوتی اکبار کے ایڈیٹر دین بندو چودری نے ایک دن ان تصویروں میں سے لڑکیوں کے چہروں کو بلر کر کے انہیں اپنے فرنٹ پیج پر چھاپ دیا پورے اجمیر میں ہنگام ہوچ گیا جس کا ڈھر تھا وہی ہوتا ہے اجمیر میں وائلنس کی خبریں آنے لگتی ہیں جس کی وجہ سے وہاں تین دن کے اجمیر یوٹ کانگریس کا پریزیڈنڈ تھا دوسرا نفیس چشتی جو اس وقت اجمیر یوٹ کانگریس کا وائز پریزیڈنڈ تھا اور تیسرا انور چشتی جو اس وقت اجمیر یوٹ کانگریس کا جوائنٹ سیکریٹری تھا اس کے ساتھ ہی ساتھ فاروق چشتی جو اس پورے کیس کا مین اکیوزڈ یا کہیں ماسٹر مائن تھا وہ اجمیر شریف درگاہ جو کی خواجہ موینوددین چشتی کی درگاہ ہے وہاں کے خادموں کی فیملی سے بلونگ کرتا تھا خادم وہ لوگ ہوتے ہیں جو درگاہ کی خدمت کرتے ہیں مطلب درگاہ کی دیکھ ریک کی ساری ذمہ داری انہی کے اوپر ہوتی ہے جیسے ہی ان لوگوں کا نام سامنے آتا ہے ساری بات اپنے آپ ساف ہونے لگتی ہے پتہ چلتا ہے کہ اجمیر میں چل رہے اس گھنونے سیکس سکینڈل کے بارے میں اوثورٹیز کو پہلے سے بھی پتہ تھا اور اس میں خود کچھ پولیٹیشنز بھی انوارڈ تھے اور اسی پولیٹیکل کنیکشن کی وجہ سے اوثورٹیز کو سب کچھ پتہ ہوتے ہوئے بھی اسے روکنے کے لیے اتنے مہینوں میں کبھی کوئی آکشن نہیں لیا گیا پولیس انوارڈ شروع ہونے کے بعد قریب تیس وکٹم لڑکیاں سامنے آئیں دھائیسوں میں سے صرف تیس جنہوں نے اٹھارہ کلپریٹس کی پہچان کی لیکن جیسے ہی وہ سامنے آئیں انہیں اور ان کی فیمیلیز کو دھمکیاں ملنے لگیں کہ وہ پولیس ایف آئی آر نہ کروائیں ورنہ انہیں چاند سے مار دیا جائے گا اس در سے تیس میں سے اٹھارہ لڑکیاں ڈر گئیں اور پولیس ریپورٹ کرانے سے پیچھے ہٹ گئیں بچی ہوئی بارہ لڑکیوں نے پولیس ریپورٹ کروائی مگر انہیں ابھی بھی ڈیتھ تھریٹس ملتے رہے جس کی وجہ سے دس اور لڑکیوں نے اپنی شکایت واپس لے لی آخر میں صرف دو لڑکیاں بچیں جنہوں نے دھمکیوں کے باوجود بھی اپنا سٹینڈ نہیں چھوڑا اور کیس کو آگے لڑنے کا فیصلہ لیا انہی دو لڑکیوں کے ریپورٹ کے بیسس پہ پولیس نے اپنا فردر انویسٹیگیشن کیا پولیس نے شروع میں آٹھ لوگوں کے خلاف ایف آئی آر دچ کی اور آگے انویسٹیگیشن کے بعد دس لوگوں کے نام ایف آئی آر میں اور جھوڑ دیے فاروق چشتی جو کی مین اکیوز تھا جس نے یہ سارا سیکس کینڈل کی چین شروع کری تھی اس کے وکیلوں نے کوٹ میں یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک مینٹل ایلنیس یعنی ایک مانسک بیماری سے گزر رہا جس کی وجہ سے اس کی گرفتاری بہت وقت تک ٹلتی رہی لیکن ایک فاسٹ ریک کوٹ نے سال دوہزار سات میں اسے گلٹی چارج کیا جس کے بعد اس کی گرفتاری ہوئی ان سبھی اٹھارہ لوگوں پر کوٹ ریپ اور کڈناپنگ کی کیسز چلاتی ہے اور انہیں عمر قید یعنی لائف انپریزنمنٹ کی سزا دیتی ہے لیکن ان میں سے کچھ لوگ اس وقت فرار ہو چکے تھے اور کچھ آج بھی فرار ہیں بتایا جاتا ہے تین آروپی بیل پر بہار آئے تھے جنہوں نے سماج میں بدنامی کی وجہ سے سویسائیڈ کر لیا راجستان ہائی کورٹ نے بعد میں ان میں سے کچھ کی سزا عمر قید سے گھٹا کر دس سال کر دی تھی لیکن تینوں میں ایکیوزڈ فاروق نفیس اور انور چشتی آج کی ڈیٹ میں جیل سے بہار جن تین لوگوں نے کانسلر سوائی سنگھ پر گولیاں چلائی تھی ان میں سے دو لوگ بھائی تھے جن کے نام تھے سورے پرطاب سنگھ اور دھرم پرطاب سنگھ ان کے پتا کا نام تھا مدن سنگھ جو اجمیر کے ایک لوکل ڈیلی یا کہیں لوکل نیوز پیپر لہروں کی برخہ کے چیف ایڈیٹر تھے مدن سنگھ نے اپنے نیوز پیپر میں اس کیس سے ریلیٹڈ بہت بڑھ چڑھ کر لکھا تھا جس کی وجہ سے وہ کچھ پولیٹیشن کی نظروں میں بہت زیادہ کھٹک رہے تھے جن میں سے ایک تھا وارڈ کاؤنسلر سوائی سنگھ ایک دن مدن سنگھ پر اپنے گھر جاتے ہوئے اجمیر کی شرینا گر روڈ پر حملہ ہوا جس میں انہیں گولی لگی ان کے حملہ ورمہ سے اور انہیں گولی مار دی اس میں سوائی سنگھ اور باقی کچھ لوگوں پر مقدمہ درج ہوا مگر کوٹ نے انہیں بری کر دیا اسی کا بدلہ تیس سال بعد لیا مدن سنگھ سور پر دھرم پر سنگھ بتایا جاتا ہے کہ اجمیر سیکس سکینڈل کے کافی سالوں بعد تک بھی لوگ اپنے بیٹوں کی شادی اجمیر کی لڑکیوں سے کروانے میں ہچ کچ تھے یہ سوچ کر کہ 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 یہ لڑکی بھی اس سکس سکینڈل کی وکٹم تو نہیں تو یہاں ختم ہوتی ہے یہ کہانی